اسلام علیکم سٹوڈرنٹس ویلکم بیک ٹو می چونل سو آج میں آپ کے ساتھ میر ترکی میر کی حالات زندگی اور کلام ایک خصوصیات شیئر کروں گی اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا اپنے فرن کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہاں پہ اور بھی انگلی شردو کی ایسے کی پلی لیس موجود ہیں آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس چینل کو آگے بھی شیئر کریں اور یہاں پر میر ترکی میر کی حالات زندگی اب ہم اسٹرار کرنے والے ہیں اور یہ کلاس 9, 10, 11, 12 اور باقی ساری کلاسز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں تو میر ترکی میر حالات زندگی میر ترکی میر اکبر آباد آگرہ میں 1721 میں پیدا ہوئے ایک نامی گرامی بزرگ سید امان علیہ شاہ جو ان کے والد کے دوستے ان سے تربیت حاصل کی دونوں کی وفات کے بعد بڑے بھائی کے زہر سرپرستی رہے لیکن بھائی سے نابنی اور بڑے بھائی کی بے رکھی سے تنگ آ کر روزگار کمانے کے لیے دیلی پہنچے سردن المگلیہ کے آخری دور میں جب دیلی اپرا تہپری کاک اور کھانا جنگی میں مقتلہ تھا میر تکی میر کو بھی اس دبائی نے بہت متاثر کیا مکان اور اسباب لٹ کیا اور دیلی چھوڑ کر لکناؤ تشریف لائے لکناؤ میں بھی ان کا سب سے بڑا دشمن ان کی گیر مطمئن طبیعت بددماگی اور رنجو گمی تھا انہی پریشانیوں میں طویل عمر گزارنے کے بعد اٹھارہ سو دس میں وفات پا گئے طرز تحریر کی خصوصیات یا کلام کی خصوصیات یا شائری کی خصوصیات تو وہ درزل ہیں میر تکی میر کو اردو کے شہنشاہ گزل کہا جاتا ہے ان کے کلام کی خصوصیات درزل ہیں زبان و بیان زبان و بیان بہت سادہ سافت اترا اور بناور سے پاک تھا اتنا عمدہ خیالات کی اکاسی کرنا ان کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے سوزو گزاز کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے میر تکی میر نے اپنی زندگی میں جتنے دھوکوں کا سامنا کیا جتنی تکلیفیں برداج کی تھی ان کی تکلیفوں نے انہیں اندر سے توڑ ڈالا تھا لہذا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے ہوئے کام میں سوزو کلام میں سوزو گزاز کا ہونا لازمی ہے اثر انگیز بیان میر تکی میر ہر موضوع میں میٹھاس اور اس کے ساتھ سادگی استعمال کرنا خوب جانتے ہیں ان کے بیان سے ان کے دلی جذبات واضح ہوتے ہیں جو ان کے کلام کو اثر انگیز بناتا ہے گم انگیزی میر تکی میر نے اپنے کلام میں کبھی زندگی سے بھاگنے کا سبق نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنے اور زندگی سے پیار کرنے کا سبق دیا جو تجھ بنا جینے کو کہتے تھے ہم سو اس احد کو اب وفا کر چلے اکلا کی موضوع میر تکی میر کی گزلوں میں اکلا کی موضوع بھی ہمیشہ شامل رہتا تھا ہر موضوع کو انہوں نے بڑی بے فکری کے انداد میں بیان کیا اس نوعیش فلسفہ اور تصوف میں بھی گزل کا پیراہن عطا کیا ہے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقے بندگی ہم ادا کر چلے میر کی حالات ہے زندگی پر یہ پورا پیراگراف ہے اور یہ طرز تحدیر کلام کی خصوصیات ہیں اور یہ بہت ایسی ہیں آپ اس کو بہت آسانی یاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی آسانی ہوئی ہے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آگے اور بھی شائر اور ان کے کلام کی خصوصیات ملاتی رہوں گے اور آپ کو اور کس بارے میں ویڈیو چاہیے کس کی بارے میں ہلپ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائیں میں ضرور آپ کی ہلپ کرنے کی کوشش کروں گی یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو آسانی سے یاد ہوئی ہے تو آپ نے اس چینل کو ضرور لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو بیسٹ اوف لیکس ٹھوڈنٹ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں